موسیقی السلام علیکم سیٹھی سے سوال کے ساتھ میں ہوں سید آئیشہ ناس میرے ساتھ موجود ہے نجم سیٹھی صاحب السلام علیکم آفٹر سو لانگ عید کے بعد تو جیسے آپ عید کا چاندی ہو گئے تو کیوں نہیں کیوں اتنی لمبی چھٹیاں چھٹیاں تھی اتنی لمبی چھٹیاں لوگوں نے سمجھا کہ کوئی گر بڑھ ہے کوئی گر بڑھ ہے ہاں ہاں لوگ سمجھے لگے کہ سیٹھی بہت بڑھ رہا ہے آج کل تو لوگوں نے بند کر دیا ہوگا ہاں اس طرح کے خدشات کا احضہ ہم تو بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں ہاں ہمیں کون بند کرے گا صاف بات کرتے ہیں وہ بری خود لگ جاتی ہے نہیں میں سمجھتا ہوں ایسی کوئی بات نہیں ہے میرا خیال ہے ایکسٹرنیشن کوئی سازش نہیں تھی ایکسٹرنیشن یہ ہے کہ ہماری جو منجمنٹ ہے انہوں نے سوچا کہ عید کا موقع ہے انٹرٹینمنٹ پروگرام دونے چاہیے تو جب انہوں نے مجھے کہا کہ جی آپ چھٹی کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں میں نے کہا بلکل بگر میرا تو خیال تو ہم بھی انٹرٹینمنٹ پروائیڈ کرتے ہیں پاکستان کی پولیٹکس کوئی انٹرٹینمنٹ سے کم ہے اس سے زیادہ بڑی انٹرٹینمنٹ کیا ہے مگر وہ نے کہا نہیں جی ہم کوئی ہسی مزاک میں نے کہا ہم بھی ہسی مزاک کراتے ہیں بہرحال تو اس کی وجہ سے پھر ہم نے ہم نے پروگرام نہیں کیا اور لوگ یہ سمجھتے رہ گئے کہ شاید کوئی سنسر بورٹ پڑ گیا ہے کوئی اور گیٹی ایج بے گیا ہے یہ آپ کے ساتھ ہر بار ایسے کیوں ہوتا ہے ہم گڑبر بھی تو کرتے ہیں ہم تو پروگرام کرنا چاہتے تھے لیکن وہ انٹرٹینمنٹ کی طرف چلے گی بات برنا ہم تو بہت مہنتی ہیں جیسے گدے ہوتا ہے اچھا بیسے پتہ نہیں کیوں گدے کے والے سے شرمندگی کا اظہار کیا جاتا ہے کسی کو گدہ کہہ دیا جائے حالانکہ گدہ تو بہت ہارڈ ورکنگ اب تو ایک سپورٹ بھی ہوتا ہے اب آپ نے گدے کی بات کی ہارڈ ورکنگ ایک مزدور لے لیں اسے کہیں چال بھئی کبر کھو دے اچھا وہ بچارہ پسینہ ہو کے کبر کھو دتا چھے گھنٹے لگ جاتے ہیں کبر کھو دنے پھر آپ کہتے ہیں بندہ نہیں مریا کبر بھر دے پھر وہ پھر چھے گھنٹے لگا کے کبر بھر دیتا ہے کتنی محنت کی اس نے نکلیا کی وچھو کبر کھو دی تو بند کرتی تو کچھ نہیں ہویا تو یہ محنت والی جو بات ہے گدے بھی محنت کرتے ہیں اور محنت کا پھل کبھی کبھی نہیں بھی ہوتا یہ ہمیں ڈراما ہی ہوتا ہے یہ کہتا جی بڑا مہنتی ہے تو اس میں نتھنگ پرڈکٹیوٹی ہونی چاہیے کچھ کریشن ہوتی ہونی چاہیے کوئی ویلیو ایڈ کرنی چاہیے اگر ویلیو نہیں ایڈ کریں گے تو محنت کا کیا فائدہ انپوٹ شوڈ بھی ہم یہ جو چار پانچ دس دن نہیں آئے تو کیا ہو گیا اس ملک کے اندر وہی جو چھوڑ کے گئے تھے وہی آگے کھڑے ہو گئے ہیں اسی لئے تو کہتے ہیں جتے دیکھ ہوتے ہوتے آگل ہوتے ویسے حل چل ہوئی ہے تھوڑی بہت کیا حل چل ہوئی ہے حل چل ہوئی ہے لیکن وہ کانکلوڈ کرتے ہوئے گدے کی بات گدے کو ٹریبیوٹ دیتے ہوئے محنتی بہت ہے لیکن بس وہ اپنی محنت کو ریجسٹر نہیں کروا سکتا اسی لئے یہ محاورہ بولا جاتا ہے کہ اگر کام کرنے سے اور محنت کرنے سے عزت ہوتی تو گدے کی ہوتی حالکہ امریکن الیکشنز میں تو گدہ اور ہاتھی یہ دو انتخابی گدے ہیں دونوں ایکشلی وہ کہتے ہیں نا گریزی کا محاورہ the elephant in the room elephant in the room elephant in the room same difference سیڈی ساوری نا ایک تھی اسے بہت سے شکار کر لیا ہے elephant in the room کی بھی آج کے شو میں بات ہونی ہے وہی تو جو ہے elephant in the room کی تو بات نہیں ہو سکتی نہیں ہو سکتی لیکن آپ کو کوئی روک سکتا ہے تھوڑی بہت تھوڑی بہت کر لیتے ہیں تھوڑی بہت ایسے کر لیتے ہیں 9-1-1 you know 9-1-1 ہو گیا ہے پاکستان کے لیے وہ کیا ایسے کے چار نمبر 901 اب یہ کانگریس American کانگریس جو ہے وہ پاکستان کے انتخابات کے حوالے سے انگلیاں اٹھا رہی ہے پوائنٹ آؤٹ کر رہی ہے پہلے کوئی خط لکھ دیا تھا پریزیڈنٹ جو بائیڈن کو انٹونی بلنکن کو 31 کانگریس میں نے تو کوئی بڑا توفان نہیں آیا تھا لیکن اب تو وہ جو پاکستانی انتخابات جو آسے چار پانچ ماہ پہلے ہوئے ہیں ان پر تحقیقات کا مطالبہ کر رہے ہیں وہ ان کا مطالبہ اپنی جگہ پر لیکن بیک لیش جو پاکستان کی طرف سے آ رہا ہے سخت بیانات جو خاجہ عاصف کے ہیں وہ سننے سے تعلق کرتے ہیں ایسے کہ جیسے اب تو جنگی ہوگی یعنی تلوار نیام سے باہر آ چکی ہیں سر صاحب اس قرارداد کے سامنے آنے کی وجہ ٹائمنگ کانٹیکس کیا ہے انٹرسٹنگ دیکھئے آپ نے بیک گراؤنڈ تو بتائی دی کہ پی ٹی آئے والے بڑی محنت کر رہے تھے کہ کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ امریکن کانگریس سے کوئی ریزولوشن پاس کرایا جائے یا امریکن گورنمنٹ کی اوپر پریشر ڈالا جائے کہ وہ پاکستان کی حکومت یہ ہائیبریڈ ریجیم کے پر پریشر ڈالے اور امریکن خان صاحب کو رہا کیا جائے اور پھر ایک نئے انتخابات کیا جائیں کیونکہ ان کا یہ خیال ہے کہ نئے انتخابات امریکن خان صاحب بیت جائیں گے تو ان کی طرف سے تو ایک پوری پریشر گروپ اور پریشر پولیٹکس چل رہی تھی یہاں تک ہمیں بتایا گیا تھا کہ انہوں نے لابنگ کمپنیز بھی ہائر کر لی یہ تو جائز ایکٹیویٹی ہے کہ لابنگ کمپنیز کو آپ استعمال کریں کانگرس کو آپ انفرونس کریں اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے امریکن کانگرس آپریٹی اس پرنسپل کے اوپر اس اصول کے اوپر کرتی ہے کہ لابنگ جو ہے وہ قانونی طور پر جائز ہے یہ ایک پروجیکٹ کے لیے جا کے افیشلی کرنا ہے اپنے آپ کو کہ میں لابیست ہوں میں اس بندے کی لابی کو پرموٹ کرنا چاہ رہا ہوں وہ امریکن لوگ کے اندر اجازت ہے انفیکٹ یہ ہے کہ خفیہ طور پر آپ مت کریں اوپنلی آکے ریجسٹر کریں کہ میں لابیست ہوں ٹبیکو انڈسٹری کے لیے ہوں پاکستان گوہمت کے لیے ہوں پاکستانی آپوزیشن کے لیے ہوں جس کے لیے بھی ہوں میں جا کے وہاں اسٹیبلش کروں تو وہ تو جائز ہے اب آپ نے جو سوال پوچھا اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی بڑی محنت ہے اس بیس میں اس پر کوئی شک نہیں ہے ان کو دعا دینی چاہیے بڑی محنت کی انہوں نے پہلے وہ ریزولوشن پاس کروایا اور اب یہ کانگرس سے ایک نون بائنڈنگ ریزولوشن اور مطلب ہے آلموست آل آف کانگرس سے یہ کروا لیا ہے ہاں 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 تو تو ڈیٹس شوز یو کہ پہلی دفعہ پاکستانی کمیونٹی جو ہے وہ آگینائز طریقے سے بیہیو کر رہی ہے اور وہ اس حکومت کی بدقسمتی ہے کہ وہ خان صاحب کے حق میں سب کچھ ہو رہا ہے اور وہ پی ٹی آئی کے لوگ کر رہے ہیں تو یہ تو اسی لئے جو بیک لیش آیا یہاں وہ پی ٹی آئی سے تو نہیں آیا نہیں آیا وہ تو آیا ہے اپنے خاجاسس صاحب ہیں خاجاسس صاحب سے یا اس حکومت سے آیا جو کہ بیسیکلی فورن آفیس نے بھی تو ظاہر ہے ان کی طرف سے تو آنا ہی تھا تو یہ تو اس ایکسپرینیشن ہو گیا مگر اس سے زیادہ بھی ایک اور گہرا ایکسپرینیشن بھی ہے کیا یہ وہی کانگریس ہے یہ وہی کانگریس ہے جو کہ آپ کو کہہ رہی ہے کہ انسانی حقوق کی تحفظ ہونا چاہیے پاکستان میں یہ وہی کانگریس ہے جو کہہ رہی ہے کہ الیکشنز فری ان فیر ہونے چاہیے یہ وہی کانگریس ہے جو کہہ رہی ہے کہ آپ کے ہاں جو میڈیا کی اوپر بڑا پریشر ہے یہ وہی کانگریس ہے جو ڈیموکریسی اور جمہوریت کی بات کر رہی ہے مگر یہ وہی کانگریس ہے جو کہہ رہی ہے کہ نیتانیو کو آپ ہتھیار بھی دیں پیسے بھی دیں اور گازہ کے اندر ایک جنسائیٹ اس کو تسلیم نہیں کرتی اور کہہ رہی ہے کہ جنگ کو کنٹینیو ہونا چاہیے اور اسرائیل کو پورا سپورٹ کر رہی ہے یہ وہی کانگریس ہے یہ وہی لوگ ہیں ایک طرف تو یہ اسرائیل اور اسرائیلی گورنمنٹ کے اور زائنس لابی کے اتنے بڑے ہمائیٹی ہیں دوسری طرف یہ اب پی ٹی آئی کے بھی ہمائیٹی بن گئے ہیں اور پاکستان کی تنقیت کر رہے ہیں تو یہ دونوں باتیں ساتھ ساتھ چلیں یہ ریزولوشن پیش کرنے والے بھی وہی شکریہ ہیں یہ وہی لوگ ہیں اب آئیے آپ تھوڑا آگے بڑھتے ہیں کہ اس ریزولوشن کے بعد کیا ہوا ہے پاکستان نے ظاہر ہے ریزولوشن لانے کا اعلان کیا ہے ہم بھی اپنی پارلیمنٹ میں لے آئیں گے مگر ساتھ ساتھ سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ایک بہت سٹرونگ سٹیٹمنٹ آیا پاکستان کی ریجیم کی حمایت میں وہ بھی آیا نا وہ آپریشن نظر میں ستہکان انہوں نے اینٹی ٹیلریسٹ جو ایک آپریشن ہے اس کو سپورٹ کیا اور کہا کہ بلکل یہ ہم سپورٹ کرتے ہیں مفادات مشترکہ ہیں اور یہ وہی اینٹی ٹیلریسٹ آپریشن ہے جو اپوزیشن نے اس وقت کیا ہے اس کو اپوز کر رہی ہے سٹیٹ ڈپارٹمنٹ جو امریکن فارم پولیسی کو ریفلیکٹ کرتی ہے وہ حکومت پاکستان کی حکومت کو اور اس گورنمنٹ کو سپورٹ کر رہی ہے اور کانگریس پی ٹی آئی سپورٹ کر رہے ہیں اس کے برقس کے پوزیشن ہے ایسا ہی ہے نا تو پھر یہ سوچنا یہ چاہیے کہ کس کے مفاد میں کیا ہو رہا ہے تو مجھے تو یہ ہے کہ امریکن کانگریس جو ہے ریزولوشن پوچھے بغیر نہیں کیا ہوگا یہ وائٹ ہاؤس سے بالکل رابطے میں اور سٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں رابطے میں اور اس کے بیسز کی اوپر یہ فیصلہ ہوگا کہ آپ اس قسم کا ریزولوشن پاس کر دیں کیونکہ آپ کی کنسٹیٹونسیز کی اوپر آپ کا بھی پریشر ہے ہمیں کوئی اتراز نہیں آپ کر دیں اچھا ہے نا کہ سٹیٹ ڈپارٹمنٹ ایک طرف تو آپ کو انٹی ٹیرر آپریشن کو سپورٹ کر رہی ہے دوسری طرف انہیں یہ بھی معلوم ہے سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو کہ یہ تو کیونکہ ان کی ایک انٹی ٹیرر پولیسی ہے آل آور دی ورلڈ تو یہ تو سپورٹ کرنا پڑے گا مگر پیچھے ان کو اس چیز کی تکلیف ہو رہی ہے کہ آپ نے اس وقت کیوں یہ آپریشن لانچ کیا آپ نے اس وقت یہ آپریشن لانچ کیا کیونکہ چائنا نے آپ کیا آپ کو کہا ہے کہ ہم پاکستان کے اندر فورن انویسمنٹ نہیں کریں گے ہم آپ کے ساتھ ٹینشن میں ہیں اس وقت ہمارے لوگ مارے جا رہے ہیں اور یہ سارا سپیک کا جو پروجیکٹ ہے جو ایک دفعہ کبھی آپ کہتے ہیں آپ چلانا چاہتے ہیں کبھی آپ کہتے ہیں آپ نہیں چلانا چاہتے ہیں عمران خان آتا ہے وہ کہتا ہے نہیں چلائیں گے نوار شریف آتا ہے وہ کہتا ہے چلانا چاہتے ہیں تو یہ بتائیے کہ پھر کس طریق سے یہ چلے گا اگر ہمارے لوگ مارے جائیں گے اور آپ ہمیں پرٹیکشن نہیں دیں گے اور انٹی ٹیرر آپریشن نہیں کریں گے تو پھر کام کیسے چلے گا تو یہ آپ نے دیکھا کہ ہمارے انٹی ٹیرر آپریشن کا جو ٹائمنگ ہے اس کا بھی تو بڑی اہمیت ہے نا کہ یہ ٹائمنگ ہے ابھی چائنہ کے ساتھ مذاکرات ہوئے ہیں بڑی ڈیٹیل کے اندر اس کے بعد ان کے بہت سینئے منسٹر یہاں سے ہو کے گئے ہیں میں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے یہاں تک کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پوری ایک سپیشل فورس بنائی جائے چائنیز انجینئرز کو اور چائنیز پرسنیل کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بالکل ایسی ہے سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جس کا تعلق چائنہ کے ساتھ ہے حالانکہ افسوس کی بات ہے آئیشہ کہ اس کا تعلق تو ہمارے ساتھ ہونا چاہیے ضروری ہے کہ چائنہ ہمیں یہ کہے کہ ہمارے لوگ مارے جا رہے ہیں کہ ہمارے اپنے لوگ نہیں مارے جا رہے ہیں چھے سات چھے سات چھے سات سپاہی یا افسر شہید ہو رہے ہیں ہر روز یہ ہر روز کی خبر ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ کا انٹرس یہ ہے کہ سپیکٹ نہ چلے امریکہ کا یہ انٹرس ہے کہ چائنہ کے ساتھ آپ کے تعلقات خراب ہوں امریکہ کا یہ انٹرس ہے کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں امریکہ کے ساتھ کریں اسی طریقے کے ساتھ امریکہ کا یہ انٹرسٹ ہے کہ آپ انڈیا کے ساتھ کشمیر کو بھول جائیں اور مکمکہ کریں تھیک اور کیونکہ وہ انڈیا کو سپورٹ کرتے نا تو they don't want any country on the neighborhood destabilizing انڈیا میں سمجھتا ہوں امریکہ جو ہے اس کے کوئی دوست وہ یار نہیں ہوتے اپنے مفاد ہوتے اس کے اندر وہ CIA کو بھی استعمال کرتے ہیں کانگرس بھی استعمال ہو جاتی ہے مگر جو core issues ہیں ان کے core issues یہی ہے کہ اس ریجن کے اندر they are anti-china and pro-india اور ہمیں انہوں نے calibrate کر کے استعمال کرنا ہے one way or the other اور دوسری طرف they don't care about عمران خان they don't care about this multiple democracy آتی یہ نہیں آتی ان کو سر یہ ہے کہ ہمارے مقصد پورے ہونے چاہیے اور وہ اسی لئے آئی ایم ایف کا پروگرام اتنی سختی کے ساتھ implement کرنے کا حکم دیا ہے پیسے کتنے دے رہے کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں کیا چار پانچ میلین ڈالرز کچھ بھی نہیں for them it's nothing it's up israel کو اس سے زیادہ پر ڈے دیتے ہیں تو آپ ہمارے اوپر تو یہ چیز چلتی ہے اور اسی لئے پھر تھوڑا ٹائٹ بھی کرتے ہیں تھوڑی ڈھیل بھی دیتے ہیں کالیبریٹ کر کے چلاتے ہیں آپ کو ہر وقت pressure points ڈھونتے ہیں that is how big powers play politics ہماری بدکسپتی یہ ہے کہ we don't have a consistent well thought out medium to long term foreign policy کہ ہم کیسے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے کیسے ہم یہ جو big power politics کے اندر نہیں ہم we will not be dragged into it and how we will remain in an independent country we have no foreign policy worth the name that is why all these things are happening but to answer one last question میرا نہیں خیال آشا کہ اس کا کوئی فرق پڑے گا خاجہ عاصف نے آپ کی آپ نے خاجہ صاحب کی بات کی خاجہ صاحب نے بڑا strong statement دیا ہے yes ایسی ہے نا کہ تُسی کون ہوں دے اپنے elections دیکھیں نا اپنے election چھوڑو تُسی جو جو حرکتہ کر دے رہن دیو تو ٹاپل کرتے ہیں آپ democracy democratic government صاحب نے ٹاپل کی اور آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ elections دیکھیں تو وہ صحیح کہہ رہے ہیں مگر دیکھئے ان کے بیان کا بھی وہاں کوئی تو کبھی اگر وہاں رجیم چینج ہوتی ہے تو یہ ریزولوشن تو پڑی ہوگی تو کیا استعمال نہیں ہو سکتی باگرسان ریزولوشن نون بائنڈی ہے نا یاد ہوتی نا کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ بائنڈی ہے ان گورنمنٹ نون بائنڈی ریزولوشن ہوتی ہے اسی گل کرتے ہیں یہاں بھی تو ہوتا ہے نا ہم بھی ریزولوشن پاس کرتے ہیں بات ان کا کوئی امیت نہیں ہوتی ہے ریزولوشن پاس کرتے ہیں اچھا ریزولوشن پاس کرنا is just an indication of a view point it is not an order it is not an instruction it is not a law so the American government has not been ordered by Congress to squeeze Pakistan but narrative تو PTI کا strong one narrative PTI regarding elections yes سارے narratives PTI کے domestically بھی اور internationally بھی مضبوط ہوتے جا رہے ہیں مضبوط ہوتے جا رہے ہیں جو بات ہے اس کو تسلیم کرنا چاہیے نا یار غلط بات تو نہیں کرنی ہے بالکل صحیح بات حق بات کرنی چاہیے تو اب اس پہ ریزولوشن جوابی ریزولوشن لانے کی جو بات کی جاری ہے اسے یہ جو damage ہوا ہے یہ narrative ادھر تقویت پکڑی ہے اس کو کیا جا سکتا ہے control you mean ہمارے parliament کے اندر جو ہمارے parliament میں کہ اب مداخلت کر رہے ہیں نا ہمارے معاملات میں کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں ہوگا کر لیں آپ ایک ریزولوشن پاس کرتے ہیں کیا ہوگا جیسے میں کہنا ان نے ریزولوشن پاس کیا کوئی فرق نہیں پڑا ان کا ریزولوشن تو اس کے بھی زیادہ کم اہمی ہے لیکن اس سے political ہی تو strength ملتی ہے نا ایک پارٹی کو آپ ایک ملک جہاں پہلے ہی اتنا آدم استحقام ہے political بھی ہے economic بھی ہے وہاں پر ایک بڑے ملسے اور وہ بھی IMF سے جو آپ امداد لے رہے ہیں اس میں سب سے زیادہ امریکہ کا اثر و رسوخ ہے ان چیزوں سے اس پہ بھی اثر پڑے گا نہیں ہوگی دیکھیں what is real politics structural realism کیا ہے جسے کہتے ہیں حقیقت کیا ہے یہ چیزیں جو ہے نا یہ margins کی اوپر کھیلتی ہیں یہ اس وقت ان کی اہمیت بنتی ہے کہ اگر وہاں کوئی ایسی administration آ جائے جو پاکستان کو tight کرنا چاہے پھر وہ ان چیزوں کا سہارا لے کے tight کرتے ہیں مگر اگر وہاں کی administration آپ کو tight نہیں کرنا چاہتی صرف کھیلنا چاہتی آپ کے ساتھ تو پھر ان چیزوں کے اس حد تک اس کی اہمیت ہے کہ وہ کہیں گے جی دیکھیں نا جی congress یہ کر رہی ہے آپ تھوڑا کھول دیں یہ کر دیں وہ کر دیں ساتھ ہی یہ کہیں گے تھوڑا سے اہتیار چاہیے اکرین کی کوئی دے دیں وہ میربانی کر دیں اٹلیری شیلز چاہیے وہ بھی دے دیں ادھر سے آپ کہیں گے جی وہ توڑا مسئلہ بن جائے گا وہ رشیہ والے جو ہیں ہم تو اب نہیں کرنا چاہیں گے تو مرزبہ یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں اچھا ٹھیک ہے so i don't give it too much importance except that کہ پی ٹی آئی کا جو بیانیا ہے وہ مضبوط ہے domestically بھی اور internationally بھی لوگ سنتے ہیں اس بات تو یہ کہا جاتا تھا سائیفر آنے کے بعد کہ پاک امریکہ تعلقات کو اس سے نقصان پہنچا اس بات کے بعد سے پاک امریکہ تعلقات کو کوئی damage نہیں ہوگا دیکھیں نا جیسے خان صاحب نے جو باتیں کی تھی کیا اس کے ساتھ پاکستان امریکہ کے تعلقات خراب ہو گئے خان صاحب تو چلے گئے تو اس کے بعد پاکستان امریکہ کے تعلقات تو حضر معمول چل رہے ہیں کوئی اس پر فرق نہیں آیا اور یہی پی ٹی آئی ہے جو کہ اس وقت امریکہ کو گالیاں دے رہی تھی اور کہہ رہی تھی مداخلت کی اب ان کے بعد بھاگے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں آپ مداخلت کریں یہ بالکل وہی ڈراما ہے کہ establishment جب ہمارے ساتھ ہوتی ہے تو بڑی اچھی ہے جب ہمارے خلاف ہوتی ہے تو بڑی بری ہے اور امریکہ جب ہمارے ساتھ ہے تو بہت اچھا ہے جب ہمارے خلاف ہے تو بہت برا ہے یہ پی ٹی آئی کا یہی بیانی ہے سب جیسے ابھی آپ نے خود منشن کر دیا آپ نے connection بھی بتا دیا آپریشن عظم استحکام کے بھی بات کر دیا اس سے جڑے اور بھی بہت سے سوال ہیں ذہنوں میں اور سب ہی اس وقت concern ہیں کہ آپریشن کس نویت کا ہوگا ماضی سے کتنا مختلف ہوگا بریک کے بعد آکے اس پہ کرتے ہیں بات جیسے کہ بات ہو رہی تھی اس آپریشن عظم استحکام کی ماضی میں بھی آپریشن ہوتے رہے دشتگردی کے خاتمے کے لئے تو لوگ سارے اس وقت بے چین ہیں کہ یہ آپریشن کس نویت کا ہوگا کیا اسی طرح displacement ہوگی کیا اسی طرح وہاں پر آپریشن کیے جائیں گے targeted آپریشن کیے جائیں گے اور پھر وہی سب شروع ہو جائے گا جو ماضی میں ہوتا رہا تو یک دم سچ سب اس آپریشن کے اعلان کی وجہ کیا ہو سکتی ہے اور اس پر کسی کو اعتماد میں نہ لینا کیا ظاہر کرتے ہیں دونوں سوال بڑے relevant ہے دیکھیں پہلے کا میں نے آدھا جواب تو دے دیا کہ چائنہ کے کہنے کی اوپر یہ کیا جا رہا ہے کیونکہ چائنہ ری ایشورنس مانگ رہا ہے دیکھیں چائنہ کی بہت بڑی امداد آ رہی ہے آپ کو پہلے بھی ہے اور اور بھی وہ دینا چاہ رہے ہیں مگر کچھ conditions ہیں ان کی بھی کہ بھئی کامل ساڑے بندے دنانا ماری جاؤ تو اسی پیسے بھی مانگ دیو پیسے واپس بھی نہیں کر دیو تو ساڑے بندے مار دن دیو تو خدا دا خوف کرو تو یہ پھر ہماری طرف سے اکشارہ ہے کہ no we are going to do something اچھا بات یہ ہے کہ یہ پہلے کیوں نہیں کیا گیا کیا انتظار تھی کہ چائنہ آکے آپ کو کہے تو پھر آپ یہ کریں گے تو پھر اس کے ساتھ یہ شک پڑتا ہے کہ آپ ڈراما کرتے ہیں آپ جب کرنا ہوتا ہے اپنے لیے کیونکہ آپ کی اپنی معیشت کے لیے ضروری یہ ختم ہو ٹیرورزم آپ کی فارن پالیسی چاہیے اس کو کہ یہ ختم کرے ٹیرورزم ویسے ہی ریسپنٹ نہیں آئے گی جہاں اتنی ٹیرورزم ہوگی تو آپ ویسے ہی آپ کو کرنا چاہیے مگر آپ کرتے کچھ نہیں اب جب چائنہ نے کہا تو آپ نے انانس کر دیا ہے ٹھیک ہے یہی تو پرابلم بنایا کہ یہ پہلے بھی انانس ہو سکتا تھا دوسری بات یہ ہے کیا انانس کرنے کے ساتھ اقدامات کیے جاتے ہیں اس کے بغیر بھی تو انانسمنٹ کے بغیر بھی تو اقدامات کیے جا سکتے ہیں یہ جو پہلی بار تو یہ ہے کہ آئیشہ انہوں نے کسی کو کانفیڈنس میں نہیں لیا کہ ہم کس قسم کے اقدامات کرنے جائے ہیں کیا کریں گے اس اپریشن میں ابھی تک کسی کو نہیں پتا کہ یہ جو نیا پروجیکٹ ہے ان کا اپریشن ہے اس پہ ہوگا کیا اسی لئے اپوزیشن نے شورٹ ڈال دیا کہ جی کریں گے کیا آپ پتائیں تو سہی کیا فوج بیج رہے ہیں اندر یا کوئی اور قسم کی اپریشن ہوگا یہ جو پہلے نہیں ہوا کوئی نئی بات ہونے جا رہی ہے یا پرانی باتیں ہو جائیں فکر کس بات کا ہے کہ اگر پرانی والا آپریشن ہے وہ تو پورا فوجی آپریشن رہے ہیں اور اس کے ساتھ جو نتائج نکلے دو نتائج نکلے ایک یہ کہ جب آپ نے فوجی آپریشن بڑے سکیل پہ کیا آپ نے لاکھ فوج اور آپ نے فوج بھیج کے لوگوں کو علاقوں میں سے نکالا کہ آپ عوام نکلے یہاں سے یہاں چھپے میں ہیں بیٹھ گئے چھپے میں آپ لوگ نکلے تاکہ ہم ان کو بمبارڈمنٹ بمبارڈمنٹ کریں ان کو ماریں تو اس کے ساتھ ڈسپلیسمنٹ شروع ہو گئی آئی ڈی پیز بن گئے وہ کتنے ملین تک پہنچ گئے کہ وہ کہاں کہاں ان کے لیے ٹینٹس لگانے پڑے کہاں کہاں ان کو اکاموڈیٹ کرنا پڑا اور پھر بھی اس کے باوجود اور جو وعدے کی ہے کہ ہم آپ کے گھر بنا کے دیں گے ہم آپ کو یہ دیں گے جب آپ ختم ہو جائے گا تو آپ واپس جائیں گے ان میں سے تھری کورٹرز تو آپ نے فلفل نہیں کیا ریاست میں تو لوگ تو یانتے ہیں نا کہ جب آپ آپ اپریشن کرتے ہیں تو ایک تو یہ ہے کہ ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے یاد ہو نا کہ ان کے لیے کوئی سہوتے ہوں وہ تو ہوتا نہیں ان کو نکال کے کہا جاتا جاؤ جی ٹینٹ لگاتے نے جا کے لمبے جاؤتا ہے اس گرمی کے اندر اب وہ ٹینٹوں میں جا کے بیٹھیں اپنے پہاڑی علاقے چھوڑ کے جائیں پلینز میں آ جائیں پشاور آکے یا پشاور کی آؤٹسکرٹز کے اوپر بیٹھیں تو لوگ تو یاد رکھتے ہیں کہ پیچھلی دفعہ کیا ہوا تھا جب آپریشن ہوا تھا دوسرے بات یہ ہے کہ کیا اگر لوگوں نے تکلیف بھی اٹھائی دکھ بھی اٹھائی فٹیگ بھی ہوئی پراپرٹی بھی ڈسٹروئے ہوئی گھر بھی تباہ ہو گئے تو کیا دشتگردی ختم ہوگی کیا ہوتا ہے آپ نے لوگوں کو پیچھے پڑھ کے مار مار کے ان کو آپ نے دکیل دیا افغانستان میں ان کو ختم نہیں کیا آپ نے انہوں نے آپ نے ان کو ٹرانسفر کر دیا پاکستان سے افغانستان تو اس وقت کوئی پلان تھا کہ اگر یہ افغانستان چلے گئے تو پھر ان کو وہاں سے بیٹھ کے یہ اٹیکس کریں گے دیکھئے آپ نے بیس سال پاکستان میں بیٹھ کے طالبان نے افغانستان کیوں پر حملے کیے ہم نے بیس سال طالبان کو یہاں سپیس دی تھی افغان طالبان کو وہ یہاں افغان گورنمنٹ سے اٹھی ان کو اٹیک کرتے تھے امریکنز کو اٹیک کرتے تھے تو یہاں سے بیٹھ کے وہ وہاں اٹیک کر سکتے تھے اور انہوں نے امریکہ کی چھٹی کرا دی تو یہ جو آپ کے طالبان ہیں یہ بھی وہاں بیٹھ کے آپ کے پر اٹیک کریں گے آپ کیا کر لیں گے دیکھئے نا سوچنا چاہیے تھا نا کہ یہاں تو ان کو ختم کر دیتے مگر انہوں نے ختم بتم نہیں کیا ان کو اس قسم کا پریشر ڈالا کہ وہ وہاں سے نکل کے افغانستان چلے گے وہاں جا کے بیس ایریاز بنا لی انہوں نے وہاں سے بیٹھ کے تو وہ اٹیک کر رہے ہیں اور آپ نے جن لوگوں کو بیس سال سپورٹ کیا تھا طالبان اور آپ نے مران خان صاحب نے جن کو یہ بھی کہا تھا کہ انہوں نے سلیوری غلامی ختم پر لی اور سب سے پہلے آپ سے تیار ہو گئے تھے ان کو ریکنائز کر دے کے لیے ٹھیک اور یہ ابھی نہیں آپ نے دو دفعہ پہلے بھی طالبان حکومت کو نائنٹین نائنٹی سیون میں آپ نے you were the first to recognize them جب آپ نے بلا کے طالبان کو help کر کے اور نارڈن الائنس اور باقی جو وہاں گورنمنٹ سے ان کو چھٹی کرائی تھی اور طالبان کی حکومت بنائی تھی پھر جب امریکہ نے بمباری کی دوزار میں دوزار ایک میں تو آپ نے طالبان نائنٹین نائن ٹو تھاؤزن میں تو آپ نے طالبان ادھر آگئے طورہ بورہ cross کر کے اور آپ نے ان کو بٹھا دیا اور جب امریکہ اور بوش کہتا رہ گیا کہ ان کو مارو 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 آپ نے کہا ہاں ہاں کر رہے ہیں اور کیا کچھ نہیں اور وہ بڑھتے گئے طالبان eventually یہاں سے انہوں نے پھر attacks کرنے شروع کر دیا cross the border تو آپ نے تو کیا نہیں سب کچھ کیا ہے طالبان کی help کرنے کے لیے تو پھر کیا بات ہے کہ طالبان آپ کی help کرنے کے لیے تیار نہیں ہے افغان طالبان وہ کہتے ہیں کہ یہ پاکستانی طالبان یہاں آئے ہیں یہ ہمارے میمان ہیں یہ وہی position وہ لے رہے ہیں جو کہ انہوں نے اسامہ بن لادن کے اوپر لی تھی جب اسامہ بن لادن چلا گیا تھا اور افغانستان میں جا کے بیٹھ گیا تھا اور نو گیارہ ہوا تو امریکہ نے پاکستان کو یہ کہا تھا کہ آپ ملہ عمر کو کہیں جو کہ اس وقت طالبان کی head تھے افغانستان میں کہ اس کو چھوڑ دے ہمیں hand over کر دے تو ملہ عمر نے تیاری ہوگی تھی کہ چلو ہم دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں انہوں نے یہ سوچھا تھا اس کو کسی اور ملک بیٹھ دیتے ہیں مگر ہمارے یہاں سے لوگ گئے ہمارے لوگ گئے یہاں سے intelligence agencyوں کے اور انہوں نے جا کے طالبان کی حکومت کو کہا ملہ عمر کو کہا کہ نا 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 انہوں نہ چھوڑنا انہوں نے رہنا دیو ہے تھی یہ امریکہ کو بلکل آنکھیں دکھائیں آپ تو ہم نے امریکہ کو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ہم تو کہہ رہے ہیں ان کو کہ نکال دیں ان کو ہم کہہ رہے تھے مت نکالیں تو اب بات یہ ہے کہ کوئی یقین نہیں کرتا ان باتوں کو ہمارا جو بیانیاں رہا ہے بہت کمزور رہا ہے اور اسی لئے ڈانالڈ ٹرمپ نے ہمیں الزام ہمارے پہ لگایا تھا کہ آپ double games کھیلتے ہیں مشرف کبور بھی لگایا تھا بوش نے اس نے ڈانالڈ ٹرمپ نے بھی ہم پہ لگایا کہ 20 عرب ڈالر لے گا اور double games کھیلتے رہے گا تو اب بات یہ ہے کہ اس قسم کے ہمارے تلقات رہے ہیں جو ہے یہ ڈسپلیسمنٹ کا جو ایشیو ہے بہت بڑا ایشیو ہے اسی لئے سارے آپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کریں گے کیا بتائیں تو ہمیں تو کنسلٹی نہیں کیا ہمیں بتایا ہی نہیں کہ آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں اب انہوں نے وہ صوری 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 کر کے اور کہا نہیں ہم تو صور پانچ لوگ بیٹھا رہے ہیں پہلے بھی تو آپ انٹیلیجنس بیٹھ عرب رہے گا ہمیں تو ہر دفع یہی بریفنگ دی جاتی تھی کہ ہم تو جو آپریشن کر رہے ہیں وہ انٹیلیجنس بیٹھ عرب رہے ہیں میننگ کیا میننگ کے ہم انٹیلیجنس کے پتا کرتے ہیں کہاں کون کون بیٹھا ہے کہاں دس لوگ بیٹھے ہوئے پانچ لوگ بیٹھے ہوئے پھر ہم ایک ٹارگیٹیٹ آپریشن کرتے ہیں کسی کو پتہ نہیں چلتے رات و رات جاتے ہیں ان کو پکڑ کے مار دیتے ہیں یا ان کو بگا دیتے ہیں وہاں سے تو ڈسپلیسمنٹ شیئسمنٹ کوئی ایشو نہیں بنتا مگر بات یہ ہے کہ جب آپ اتنا بڑا آپریشن اناؤنس کرتے ہیں تو پھر یہی فکر ہوتی ہے نا کہ یہ پھر وہی کھاتا نہ کھل جائے جو پہلے کھاتا کھلا تھا اس لیے لوگ ابجیکٹ کر رہے ہیں تو کیا یہ یہ فرق بھی ہوگا کہ ماضی میں جو آپریشنز کیے جاتے رہے ان کو تو امریکی آشرباد حاصل تھی یہ ذرا چائنہ کے مفادات کے لیے ہو رہا ہے ایسی ہے ایکشلی مفادات تو ہمارے اپنے ہونے چاہیے مگر اس وقت بھی اپنے نہیں تھے اور اب بھی جو ہے جب اپنے ہونے چاہیے تو چائنہ نے تھوڑی سی آنکھیں دکھائی ہیں تو آپ نے کہا جی ہم یہ اناؤنس کرتے ہیں اب یہ اناؤنسمنٹ کے ساتھ تو ختم نہیں ہوگا نا میں آپ کو بتاؤں یہ بات کرنے والی ہے یا نہیں کرنے والی مگر حقیقت حقیقت ہے اس وقت بہت سے علاقے ہیں صدن کے پی میں صدن کے پی میں اب زیادہ اس سے بات ہی میں زیادہ کروں گا وہاں اچھا خاصا طالبان کا انفلونس آ چکا ہے پاکستانی طالبان آ کے بیٹھ گئے ہیں وہاں بہت چھوٹے چھوٹے شہر ہے وہاں شام کے وقت لوگ باہر بھی نہیں نکلتے تو اگر یہ چیزیں ہو رہی ہیں تو آپ چھپ کر کے بیٹھے ہوئے ہمیں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ جو سندھ کے جو وہ علاقے ہیں غیر علاقے ہیں جی کچھے کے علاقے ہیں وہاں بھی طالبان آ کے بیٹھ گئے ہیں اور وہ ایسے ایسے ہتھیار لے کے آگے ہیں جو کہ اب فوج کے علاوہ ان کو ہلا بھی کوئی نہیں سکتا اور وہ بھی کانیٹک آپریشن کرنا پڑے گا مگر وہ وہاں بھی مسئلے ہیں کہ آپ کہاں کریں گے کیا کیا کریں گے تو اب یہ ہے کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں دنیا یہاں آکر کریں اور دوسری طرف دہشت گردی بڑھ رہی ہے اور آپ کے اندر پھوٹ پڑی بھی ہے ملک کے اندر اور پولیسی بھی تو لانگ ٹرم نہیں ہے بنتے اور دھیڑتے ہیں بنتے اور دھیڑتے ہیں مسئلہ ہی ایسا ہے جی مسئلہ ہی ایسا ہے کہ اس صورتحال میں کونسی لانگ ٹرم پولیسی ہوگی آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ آ رہے ہیں یا جا رہے ہیں جا رہے ہیں اچھا سیڑ سب جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں اور سپیشلی کے پی سی ایم ان کے جو کنسرنز ہیں پھر مولانا کے جو کنسرنز ہیں جن کو خاجہ صرف رد کر رہے ہیں یہ ایڈریس کیے جائیں گے یا اگنور کیے جائیں گے اگنور نہیں کر سکتے کافی شور پڑا گا میرا خیال ان کیمرہ بریفنگ ضرور کریں گے میرا نہیں خیال کہ اس بریفنگ کے ساتھ نہ مولانا مطمئن ہوں گے نہ کوئی اور مطمئن ہوگا بگر بریفنگ کریں گے سمجھانے کی کوشش کریں گے پھر بھی وہ بڑ بڑ کریں گے اور یہ انٹل بیسٹ آپریشنز پھر بھی لانچ کریں گے تو یہ پہلے کر لیتے تو اتنا شور شرابہ نہ ہوتا اب کیونکہ لیٹ کر رہے ہیں کرنا انہوں نے ہے آپریشن اب وہ کس قسم کا آپریشن ہے اب بتانا پڑے گا بتانا نہیں ہے ہی چاہ رہے تھے اب کچھ تو کچھ انفرمیشن دینی پڑے گی اور کچھ پرکوشنز لینے پڑیں گے کہ آئی ڈی پیز نہ ہو اور وہاں کے جو لوگ ہیں وہ ایلینیٹ نہ ہو جائیں دیکھئے وہاں کے لوگ تو پہلے وہ تو وہ جو آپ نے چیک پوائنٹس بنائے ہوئے ہیں اس کے اوپر لوگ اتراز کرتے ہیں وہ پی ٹی ایم والے جو ہیں وہ سارے یہی رہتے تھے نا کہ فوج کیوں آئی گئے ہیں اور پھر یہ کہ جی ان کو کیوں آپ نے جگہ دی جو تنقید ہوتی ہے جنرل فیض کے اوپر کہ آپ تو کہتے ہیں کہ مسئلہ حال ہو گئے اور آپ نے تو ان کو واپس جگہ دے دی ہے یہی ہے نا اب اس کی کون ذمہ داری لے گا یہ گورنمنٹ یا یہ اسٹیبلیشن تو ذمہ داری نہیں لے رہی اس کی اور جن لوگوں نے یہ کیا ہے وہ تو جا چکے ہیں وہ تو جا چکے ہیں یا جیل میں ہیں یا جیل میں ہیں یا جیل میں ہیں حالانکہ خاجہ اسف نے کہا تھا وہ قرارداد لے کر آئیں گے اس معاملے کے اوپر یاد ہے اب بران خان کا تو کوئی پوائنٹ او ویو ہے وہ پہلے والا ہی پوائنٹ او ویو ہے ابھی بھی انہوں نے جو آج سٹیٹمنٹ ریلیس کیا ہے ان کے نام کے اوپر اس کے اندر بھی وہی بات کر رہے ہیں جو اس وقت کرتے تھے تو بات یہ ہے کہ اس سسائیٹی کے اندر بڑی ڈیویجن ہوئی بھی ہے اور لوگ اس وقت پاکستان کا کام سوچتے ہیں اور اپنی اپنی پولیٹکس کا زیادہ اپنے مفادات کا زیادہ یہی وجہ ہے وہ کے پی سی ایم علی امین گنڈا پور صاحب وہ جب اپیکس کمیٹی کے جلا سے بار رہا ہے تو انہوں نے کہا آپریشن کی تو بات ہی نہیں ہے ازم استحکام کے بات ہویا اب اس کو کلیر کرنا کتنا ضروری ہے اتنی کنفیوزنز ہیں بس یہی ہے نا کہ انہوں نے ان کانفیڈنس ٹیٹ کے بریفنگ اپنے لوگ بھیجتے ہیں سینئر لوگ بھیجتے ہیں ان کے پاس ان کا سپورٹ لیتے ہیں ان کو اور کچھ نہیں تو اتنی زیادہ تنقید یہ ان لوگ نہ کرتے ان کو سمجھاتے ہیں کہ کیا پریشنز ہیں ہمارے پور کیوں ہم یہ کر رہے ہیں یہ ریزنبل لوگ ہیں یہ انٹی پاکستان لوگ نہیں ہیں مگر آپ جس طریقے سے ان کو ٹریٹ کرتے ہیں وہ ایسے لگتا کہ آپ ان کو دشمن سمجھتے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں آپ کی تو حیثیت کیا آپ کو ہم کیوں ملیں ایسی بات نہیں ہونی چاہیے اس وقت تو سوال یہ کھڑا ہوتا ہے آپ کی کیا حیثیت ہے تو اس وقت پی ٹی آئی کے گرینٹ جرگے میں یہ کہنا کہ یہ معاملہ بین الاقوامی عدالت میں لے کر جائیں گے کہ تھری پرسنٹ آف دے ایشو اور آپ اس کے لیے سب کو پرابلم میں ڈال دیتے ہیں تو اگر مطالقہ صوبے میں ہی لوگ سٹیک ہولڈرز نہ ہوں آپ کے ساتھ تو کامیاب ہوسکتا ہے آپریشن بڑا مشکل ہوتا ہے ایسے کامیاب ہوسکتا ہے عوام اگر آپ کے ساتھ نہ ہو تو نہ ٹالیبان کامیاب ہوسکتے ہیں نہ اسٹیبلشنٹ یا فوج فوج اگر اس کسی علاقے میں جاتی ہے وہاں کے لوگ آپ کو ویلکم نہیں کرتے تو بہت کمپلیکس ایشو ہو جاتے ہیں اور اسی طریقے ساتھ وہ کہتے کیا ہیں گریلا وارفیر جو ہوتی ہے اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے اور ٹالیبان جو ہے یہ گریلا وارفیر کرتے ہیں ایکسپرٹ ہے اس کے تو وہ کیا ہوتا ہے گریلا وارفیر وہاں ہی کامیاب ہوتا ہے جہاں آپ ایک مچھلی کی طرح سمندر کے اندر تہریں سمندر مچھلی کا گھر ہے مچھلی سمندر میں تہرتی ہے اگر وہ زمین پہ آ جائے تو مر جاتی ہے تو گریلا وارفیر وہاں ہی کامیاب ہوتا ہے جہاں عوام آپ کے ساتھ ہو کیونکہ عوام سمندر ہے نا تو بات یہ ہے کہ یہاں اس قسم کے کامپلیکیشنز ہیں کہ عوام جو ہے ان علاقوں میں اس وقت اس حکومت کے خلاف ہوئی ہوئی ہے ایسی ہے نا اس حکومت کے خلاف ہوئی ہوئی ہے یہ علاقے جو ہیں جہاں ٹالیبان اب آ رہے ہیں اندر اور پریشر ڈال رہے ہیں وہاں ویسی ریزسٹنس اس حکومت کے خلاف اس غائی بریڈ گورنمنٹ کے خلاف تو انسٹیٹ او بلڈنگ بریجز ان کو ساتھ لے کے چلیں ان کو نیوٹرلائز کریں وہاں جو لوگ آپ کے خلاف ہیں ان کو انکلوڈ کریں انکلوسیو پولیٹکس ہو یہاں تو پولیٹکس اف ایکسلوسیوٹی ہو رہی ہے تو یہ سارے جو معاملے ہیں مگر انفورشنیٹلی یہ دو ہاتھ سے تعلیم اشتی ہے ادھر خان صاحب جو ہیں وہ بھی ایکسلوسیو قسم کی پولیٹکس کرنا چاہ رہے ہیں یہاں جو گورنمنٹ ان کے جو سپورٹرز ہیں وہ بھی ایکسلوسیو کرنا چاہ رہے ہیں ادھر رانا صانواللہ صاحب کہہ رہے ہیں ہم اس کو جیل میں رکھیں گے اور بات نہیں کریں گے خان صاحب کے ساتھ ادھر خان صاحب کہتے ہیں ہم تو انہی کے ساتھ اسٹیبلشن کے ساتھ بات کریں گے ان جونیز کے ساتھ تو ہم کریں گے تو ڈیریکشن سمجھ نہیں آرہی اور سبھی مخالف ڈیریکشن میں جا رہے ہیں تو پھر منزل کس طرف آئے گی یہ کسی کو نہیں معلوم جو پہلو سیٹھی صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کی ہے وہ تو اس بات کے مطلب سیاسی جماعتوں کا یہ مطالبہ سنا جائے کہ پارلمنٹ میں لاکہ یہ معاملہ ڈسکس کیا جائے تاکہ سوال بھی کیے جا سکے اور ان کے جواب بھی ملیں واپس آتے ہیں گریک کے بعد شوم اکبر پھر خوش آمدید آپ نے جیسے بات کی کہ وہ بھی امادہ نہیں ہے بات چیت پر اور ادھر بھی کوئی ایسے آثار نہیں ہے لیکن آثار دکھائی دی ہے جب ہمارے ہمارے وزیراعظم شہباز شریف صاحب عمران خان صاحب کو کہیں کہ اگر آپ جیل میں پریشان ہم مل کر بات کر لیتے ہیں تو ادھر سے عمر ایوب صاحب کہیں کہ بات تب ہوگی جب ہمارے بانی باہر آئیں گے جیل سے آج چانس تھا عدد من کا کیس وہ اس میں کہ وہ رہا ہو جائیں گے امیدیں پاکستان تحریک انصاف کو بہت زیادہ تھی اور خان آ رہا ہے ٹرنس چلائے جا رہے تھے ان اس مذاکرات کی پیشکش کا موجودہ حالات سے کوئی تعلق اور کیا اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے کے طور پر شباز شریف صاحب نے یہ آلیف برانچ پیش کی نہیں میرا خیال ہے کیونکہ وہ بات چل رہی تھی بات کریں بات کریں بات کریں بات کریں کیونکہ پی ٹی آئی کا ایک حصہ جو ہے وہ یہی کہہ رہا ہے نا جی ہم بات کرنا چاہتے ہیں دوسرا حصہ کہتا ہے ہم نے بات نہیں کرنی وہ تو آپس میں ان کی لڑائی جگڑے چل رہے ہیں وہ ابھی ایکیس پچ بائیس لوگ جو ہیں فورور بلوک بنا رہے ہیں کوئی کہتا ہے ہم ہم نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کرنی ہے کوئی کہتا ہے ہم گورنٹ کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہیں کوئی کہتا ہم کسی کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہیں تو جتنے لوگ ہیں اتنی پوائنٹ سے نکل رہی ہے پی ٹی آئی کی تیار ہیں اب شباز شریف صاحب نے ظاہر ہے اس موقع پر جہاں آلریڈی ابجیکشنز شروع ہو گئے ہیں ملٹری آپریشن کے خلاف اس سلسلے میں انہوں نے یہ جو آلیف برانچ آفر کی ہے یہ سیاسی سٹنٹ ہے چال ہے وہ ہاتھ رکھ کے یہاں ہم تو تیار ہیں کریں انہیں پتہ ہے کہ انہوں نے ماننا نہیں ہے نہیں اور وہ دیکھیں مان بھی جائیں تو کیا بات کریں گے مجھے آپ بتائیں کیا بات ہوگی آپ جائیں ہم آرنا چاہتے ہیں آپ جائیں ہم آنا چاہتے ہیں جاؤ 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 گڑی اڑاؤ جا کے ٹاکس ٹوٹ گئے یہ سب ڈرامے ہیں یہ سیاستدانوں کی بات ہیں ہوتی ہیں کام کو آگے چلانا وہ چاہتا ہے کہ یہ ریپ اپ ہو یہ چاہتے ہیں کہ تم ریپ اپ ہو جاؤ ایسی ہی ہے تو اب نہ یہ ریپ اپ ہو رہے ہیں نہ وہ ریپ اپ ہو رہے ہیں تو یہ بات جا کہا رہی ہے میں نے پہلے کہا تھا یہ جوڈیشری پہ جا رہی ہے یاد آپ؟ اب کہنا شروع کر دیا آپ نے کہ جوڈیشری پہ تک تو بات پہنچ گئی ہے تو اب آگے کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ تو آگے اب میں کیا کہہ سکتا ہوں میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ جس قسم کے صورتحال ہے ہمیں بھولنا نہیں چاہیے سری لنکا میں کیا ہوا اچھے حالات نہیں ہیں اور ان حالات کے اندر عوام بھی پھٹ سکتی ہیں اور بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے ترکیہ میں جو ہوا تھا وہ سوشل میڈیا کی طاقت کی وجہ سے ہوا تھا پاکستان میں سوشل میڈیا کو کنٹین نہیں کیا جا رہا؟ سوشل میڈیا نہیں کنٹین ہو سکتا آئی شکتا سوشل میڈیا نہیں کنٹین ہو سکتا ٹویٹر کنٹین کر لیا کیا فرق پڑا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑا ہے سب لوگ جو کہ پہلے گن ڈال رہے تھے وہ ابھی بھی وی پی اینز کے ذریعے گن ڈال رہے ہیں وی پی اینز بھی بلوک ہو جائیں گے فائر وال بھی آ جائیں گے بس میں گن سے میرا یہ مراد نہیں کہ میں سمیتا ہوں نہیں نہیں بکال ان کے ان کے لئے جن کے لئے یہ کانون بن رہے ہیں تو وہ کیا کر لیں ان کانون کے ساتھ کیا کر لیں کس کو پکڑ کے پھر لے جائیں گے پھر شور پڑے گا پھر عدالتیں چھوڑ دیں گی پھر کیا ہوگا؟ تو یہ معاملہ ایسے نہیں حال ہونے والا عدالتیں اس وقت اس قسم کے موڑ پہ آگئی ہیں ان کے لئے پیچھے ہٹنا بڑا مشکل ہو گیا تو یہ ہے کہ اس وقت بڑا ضروری ہو گیا ہے کہ گورنٹ اسٹیبیشمنٹ جوڈیشری اوپوزیشن یہ کٹھے ہو جائیں ملک کو بچا لیں اگر یہ ایسی چلتا رہا نا ہر بندہ اپنی شاہ پہ بیٹھا ہے اور کٹ رہا اس شاہ کو تو پھر آج آئی ایم ایف ہے کل آئی ایم ایف ہے کل آئی ایم ایف سب بھاگ جائیں گے یہاں سے پھر کیا ہوگا؟ اب شیخ رشید صاحب بڑی سنگین پیشگوئیاں کر رہے ہیں یہی کہنیا کی بات بھی انہوں نے کیا اور انہوں نے کہا کہ اگلے مہینے کے آخر تک نواز شریف کا بیانیاں بھی بدل سکتا ہے آپ نے جو سیچوشن بتایا ہر کوئی انتہائی پوزیشن لیے ہوئے ہیں کیا ایسے وقت میں یہ حکومت بریج بن سکتی ہے اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب کے درمیان کنسیشن شہباز شریف صاحب کو ہی دلوا سکتے ہیں عمران خان صاحب کو ایزا پولیٹیشن اگر سمجھداری سے کام لیں ایک ہی حال ہے عمران خان کے لئے کہ یہ لوگ پہلے گھر جائیں پھر الیکشن ہو پھر عمران خان جیتے اور پھر ان کو جلو میں ڈالے اس سے کم تو وہ بات ہی نہیں کرتے عمران خان صاحب کا مسئلہ یعنی کہ وہ اس سے کم ماننے کو تیار نہیں ہے اس سے کم ماننے کے لئے تیار نہیں ہے آج وہ ایکسپٹ کر لیں کہ جمہوری طریقے سے اس ملک کو چلانا ہے اور کوئی نہ کوئی کمپرمائز نکل آئے گی آج نہیں کل پرسور الیکشن ہو جائے گی الیکشن ہو جائیں گے ایکانومی اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جائے گی آج اگر عمران خان ڈیل کرنے کے لئے تیار ہو جائے دو سال میں ان کو الیکشن مل سکتی ہے اور دو سال میں ایکانومی بھی سٹیبل ہو جائے گی الیکشن بھی مل جائے گی اور اگر اتنے پاپلر ہیں کیونکہ یہ کہتے ہیں تو دو سال کے بعد الیکشن جیت کے آ جائیں کوئی زیادہ انتظار بھی نہیں ہے دو سال انڈیپینڈنٹ انٹریم گورنمنٹ انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن انڈیپینڈنٹ جیوڈیشی وہ بھی ہو سکتا ہے تو کیا نہیں ہو سکتا سب کچھ ہو سکتا ہے مگر یہ ہے کہ یہ نہیں کہ میں آیا جیت کے تو تم سب کو میں اندر کر دوں گا اور ائر کنیشن بھی نہیں دوں گا بیشتہ کاباد میں کریں لیکن پہلے اعلان نہ کریں تو چلیں چارٹر تو بنانا پڑے گا چارٹر بنانا پڑے گا کورٹ دے سکتا ہے یا اسٹیبشمنٹ دے سکتا ہے ٹھیک ہے پھر بیٹھے نا ایک نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل بنایں خان صاحب کو بھی بٹھائیں چیف جسسس کو بھی بٹھائیں چار چاروں چیف جسسسس کو بھی بٹھائیں سپریم کورٹ کے چیف جسس کو بٹھائیں تینوں سرویس چیفز کو بٹھائیں کیبینٹ کو بٹھائیں بیٹھ کے ایک ایجنڈے کے تیعت اپوزیشن کے جو مین لیڈرز ہیں ان کو بھی بٹھائیں بیٹھ کے اور تیہ کریں کہ کس طریقے سے ملک کو بچانا ہے اور چلانا ہے اور جولے لے لیے جنہوں نے لینے اب جن کی باری ہے ان کو دے دیں اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے اس مشورے پر غور کرنا بہت ضروری نہ جائیں کچھ سیٹھی صاحب سے تو اس نمبر پر اپنا سوال بھیجیں اگلے پرامتا کے لیے اجازت دیں